آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے راوہ سریل بازاد کی مکمل کھانی شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا دانیال کا انجام اور کیسے ملے گی اسے اپنے گناہوں کی سزا ولی اور بی ایک ہو پائیں کہ اگر آپ یہ سب جانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو ہر تک لازمیں دیکھئے گا آنے ورے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دانیال نے ولی کو بدنام کرنے کی کوئی قصر نہ چھوڑی پہلے کی بات تو اور تھی لیکن اب دانیال کی ماں بھی اس سے بہت بدزن ہو چکی تھی انہوں نے ولی کو بازاد کا تانہ دیا ولی یا ہی تم نے اپنے ماں کے رنگ دکھانا شروع کر دیئے انسان جتنا بھی بدل جائے لیکن اس میں ہون کے سرات آہی جاتے ہیں اس پر حسن نے بھی کہا کہ اس میں ولی کی کوئی گلتی نہیں بلکہ اس دانیال نے آپ کو ولی کے حلاف بدزن کر دیا ورنہ ولی اتنا بھی بڑا نہیں کیا ولی کو پہلے نہیں جانتی حسن آپ کے بار گلتی دانیال کی نہیں بلکہ تمہارے دوست کی ہے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نکاب ہو جاتے ہیں اسی طرح میرے سامنے ولی کے حقیقت آ چکی ہے یہ کہہ کر وہ تو چلی کی ادھر ولی اور بیہ نے نکاح تو کر لیا اب وہ ایک خوش حال زندگی گزارنا چاہتے تھے لیکن دانیال ابھی انہیں چین لینے نہ دیتا کیونکہ اکبر صاحب کی موت ہو گئی اور دانیال نے سبھی کو یہ بتایا کہ اکبر صاحب کی موت کا بھی ذمہ دار ولی ہے اس لئے ولی بڑا مصیبتوں کا باہر ٹوٹ پڑا تھا اگر وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا یا کسی کو بھی اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتا تو صاحب اُلٹا اسے یہ باتیں کرتے ولی تم نے اچھا نہیں کیا تمہارے چچے نے باپ سے باری کر تمہیں پالا انہوں نے کبھی تمہار دانیال میں فرق محسوس نہیں کیا لیکن تم نے انہیں کیا سلا دیا اس پر ولی کے بھی تو کوئی بات سننے کے لئے یہ تیار نہ تھا بعد میں ولی کی والدہ جو کہ دانیال اور اس کی ماں کی باتیں سن لیں گی کہ دانیال کی ماں اسے سمجھا رہی تھی جو تم چاہتے تھے تم نے سب کی نظروں میں ولی کو تو گھڑا دیا اس کی ماں بھی اسے بہت بزن ہو چکی ہے اس لئے تم ماں بس کرتو آخر دنوں سے کتنا زلیل کرو کہ وہ کتنی دفعہ تم سے معافی بھی مانگ چکا ہے یہ سب باتیں جب ولی کی ماں نے سنی تو ان کے سامنے اس کی حقیقت آقی اور وہ ولی کے پاس تھی کہ بیٹا مجھے تمہاری حقیقت کا باتا چل چکا ہے ولی بہت سوش ہوا اسی بیچ بھی اور ولی کا خدا نے بیٹا اتا کیا اور سب ایک خیفی لائف گزارنے لگے جو کہ یہ سب برداشت نہ کر پایا دانیال نے بہت کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ پھر بھی کوشش نہ لگا دانیال دیز رائیویں کر رہا تھا کہ اس کی ہاتھ سے محمود ہوگی تو فرنس آپ کے حال میں کیا ہونا چاہیے تو اس ڈراما کے اینڈ اور اپنے رائیویں کریں سمتے ہیں کہ شکریہ